انہیں دباؤ میں ڈالا گیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا ایک خاص میڈیا ہاؤس نے ہماری کور کمیٹی کے ہماری لیگل ٹیم کے بارے میں جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ چند گزارشات کرنا چاہوں گا اور تیسرا نوے دن کے اندر انتخابات کے بارے میں آئین جو بڑا واضح ہے اور اس ڈیڈ لائن کو عبور کرنے کا اس کا احترام نہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے اس منصوبے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا لاحمل اپنایا ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو میں اس کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور چینل سے بھی اس کی خبر کو اس کا ذکر کیا ہے اسمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی پچتر سالہ بڑی والدہ بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے رات کے دو بجے گھر کے بچوں کو سڑک پلا کھڑا کر دینا یہ کہاں یہ کونسا محضر معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں آپ بہت خوبی اس سے واقف ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس نے بھی وہ دیکھا جس نے بھی پڑھا اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے اور پھر نہ صرف ان پر ان کے کاروبار کو جب بند کیا گیا ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا مت پھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا دھائی ہزار فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی ان کے چولے بھی تھنڈے ہو گئے جب فیکٹری سیل ہو گئی اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ پر کنٹیبیوٹ کر رہی تھی ڈالر کمارہ ہی تھی ملک کے لیے اس کو اب بند کر رہی ہیں تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے میں اس کی مضمت کرنے آیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری کل محسن لغاری صاحب سے بات ہو رہی تھی محسن لغاری ہمارے ایلیکٹڈ ایمینے فرم پی ٹی آئی وزیر خزانہ رہے پجاب میں بہت پڑھے لکھے مجھے ہوئے انسان ان کی بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے اس پر تشدد ہوتا ہے اس کی آہو پکار والد کو سنائی جاتی ہے اور پورا خاندان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جس میں نہ ان کا دل تھا نہ ان کی خواہش تھی اسی طرح آپ دیکھئے ہمارے ساتھ میمبر نیشنل اسیمبلی نیاز جکڑ تھا لہیہ سن کا تعلق ہے شریف و نص سلجھے و انسان دو دن پہلے وہ پاٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملہ اظہار کرتے ہیں پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتاری کے 48 گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا نوٹس کون لے گا میں جنابے کاکر صاحب سے کہوں گا آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات کیا اس محول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں میں چیف جسس پاکستان کی خدمت میں ارز کروں گا اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے تو میرا ایک نکتہ تو یہ تھا دوسرا نکتہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کہ اختلافات لیگل ٹیم پر سوال یا نشان سب جانتے ہیں اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کی ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نمرد آزبا ہو رہے ہیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ منگھڑت ہیں ڈس انفیمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پاٹی کی رینکن فائل میں کنفیوزن پیدا کی جائے ابحام پیدا کیا جائے ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی عمریوب خان ہمارے پارٹی کی سکٹی جنرل ہیں ان سے چیزیں منصوب کر دی گئیں مجھ سے چیزیں منصوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی ان نے فل فور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابحام کو اس کنفیوزن کو بڑی سمجداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا اس کو رد کیا پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے کس دنیا میں بیٹھے ہیں آپ کے علم میں ہے پوری قوم جانتی ہے عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمن ہے اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفکر ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمن تھے چیئرمن ہے اور چیئرمن رہیں گے اس پہ کوئی دعارہ نہیں ہے ان کا متوادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے ان کی ذات پر تمام متفک ہے ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو یونانمس ریزولوشن ہے وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ستائیس سالہ سٹرگل اس وقت جو گور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی اس میں کسی کوشہ کوشبہ نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں مجھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ دس روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے سات روز پہلے قومی اسیملی کی تحریل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے آئین کی اگر آپ دو آرٹیکلز آرٹیکل 224 2 اور آرٹیکل 484 اگر آپ ان کو مل کے پڑھئے تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں نوے دن کی واضح قدغن ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن سترہ دو کے تحت ڈی لیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے بے شک ہے کوئی اسے انکار نہیں کرتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی آئین کو یا سبسیڈری لیجسٹیشن کو شعب شاہین صاحب باہر ایک قانون ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حصیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے اس پر کوئی ابحام ہمیں نہ تھا نہ ہے چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور نوے دن سے آگے بڑھنے کی جو ایک کوشش ہے ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے لیے ہم نے ہمارے بکلا اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہی ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے نوے دن کی جو حد ہے اس پر علی زفر صاحب سینیٹر علی زفر صاحب اپنی میری ابھی بات پی ہوئی ہے ان سے پٹیشن فائنلائز کر رہے ہیں to be filed in the سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے اور ماہر قانوندان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئے کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئے کہ کمپوزشن اور کانسٹیوشن پر بھی ابحام بھی ہے اور غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس میں دو ایسی شخصیات تشریف فرما تھی جو انترم نویت کے عبد رایالہ تھے ہیں اور اس قسم کے ذمہ داری اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے پرحال وہ پٹیشن میں وزاعت آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار اسوسییشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے اس سے ہٹ کر پاکستان بار کانسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا آپ اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس میں بھی مجھے کوئی ابحام دکھائی نہیں دیرا اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے موقف کو اور پاکستان بار کانسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فیٹیونٹی اس نکتے پر نوے دن کے انتخاب کے نکتے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں اور یونیمٹی آف تھوٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پر بیان دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ اور اس پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابحام پیدا ہو گیا ایک تاثر دیا سابق وزیر آدم شباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائنگی تھی یعنی کہ مولانا کے صاحبزادے اس کا حصہ تھے اور سینڈر کامران مرتضی صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برقس کھڑے ہیں اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیرِعالہ سابق وزیرِعالہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے ہماری سیریز ریزیویشنز ہیں ہمارے اختلافات ہیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا پھر اجلاس ہوتا ہے پانچ اگس کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونانیمز ریزیلوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات جس میں نیر بخاری صاحب ہیں میں ان کا انٹیویو دیکھ رہا تھا فیصل کنڈی صاحب ان کی سیکٹ انفرمیشن ہے ان کا موقف آپ کے سامنے ہے فرط اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا شیریر حیمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف وہ نوے دن پر اسرار کر رہے ہیں کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیے اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ چکر رہے تھے اس ویسیلیشن کو ونس فر آل ختم کر دیں اور کلیر پوزیشن لیں اور توقع کی جاری ہے کہ آپ کلیر پوزیشن لیں گے پی ڈی ایم اگر بدنیتی میں کہوں تو چلو ذرا سخت لفظ ہے لیکن اگر بدنیتی نہ کہوں تو غفلت تو ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے اور وہ غفلت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کوہتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیچوشٹل ٹرائسس میں دھکیل دیا ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن ہے ان کے علمیں ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی ببجو نہیں کی کیا اس میں نہ سمجھی یا بدنیتی کس کامل دخل ہے یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے اور نتیجہ تن کیا ہوا کہ ان کے اس ابحام سے اس تاخیری فیصلے سے نمبر ایک آج ہمیں نوے دن کی ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے نمبر دو الیکشن کمیشن نے چودہ دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ چودہ دسمبر تک وہ اپنی ڈی لیمٹیشن پروسس کو مکمل کر لیں گے لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر یہ پروسس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے ان کو اترازات ہو سکتے ہیں جنون اتراز ہو سکتے ہیں کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے اور یہ معاملہ نوے ایک سو بیس روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے اسی طرح اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اور آپ انتخابات مارچ تک نہیں کروا پاتے تو پھر آپ کا سینٹ کا الیکشن متاثر ہوتا ہے ایک تہائی ممبران نے مارچ میں نئے ممبران نے منتخب ہونا ہے سوری آپ جائیں گے 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 اچھا ٹھیک ہے اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے تو ان کو نئے سینٹرز کو منتخب ہونا ہے تو اس میں ایک پہچیز کی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا انتخاب ہے جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا کیونکہ تا وقتے کے نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ 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 قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا اور یہ غفلت آج نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں جو الیکشنز ہونے تھے اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا مبہم رہا وسائل نہیں ہیں دستیاب سیکیورٹی عملہ نہیں ہے لیم ایکسکیوزز تھے اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آگئی سی سی آئی کا فیصلہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا سرمان اکرم راجہ صاحب اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پٹیشن فائل کریں گے تحریکل صاحب سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیوشل کرائیسز سے بچا جا سکتا تھا کیوں اور کیسے میمے اداد و شمار اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا اویلیبل تھا میمے سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا اپروول دے دیا جاتا اور ڈی لیمٹیشن کا پروسس کا آغاز کر دیا جاتا اور پھر بارہ اگست کو جو اسیملیاں تحلیل کی گئیں اس کو سامنے لکھتے تو ڈی لیمٹیشن بھی ہو جاتی جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے قانونی ذمہ داری بنتی ہے اور نوے دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شکھ ہے اس کے مطابق لیکن ایسا نہیں کیا گیا جان پوچھ کر ڈی لے کی گئی اور اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی کار کردگی اور نیت پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان اٹھ رہا ہے وزیر اطلاق فرماتے ہیں اب جو جنہوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے الیکشنز کروانا یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے مانا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ہولڈنگ آف الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے پر آپ ہولڈنگ دا کانسیوشن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا نگران حکومت آئین سے لا تعلق ہو جائے گی آئین سے انحراف کرنے کا ناظر رکھتی ہے اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کور کمیٹی کے بحاف پر جناب وزیر آزم کاکر صاحب کو ایک خط لکھا اور ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی کہ یہ ان کا بنیادی ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ٹھہری انتخابات کروانا اور اسی لیے ایک کیر ٹیکر نظام کا کانسپٹ جو ہے وہ آئین میں لایا گیا تھا الیکشن کمیشن کا موقف تھا اور پہلے کہ ہم تو پرانی مردم شماری اور پرانی ڈی لیمٹیشن پر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اور کروائیں گے اور پھر اس پر بھی لچک آئی تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم پورٹ میں جننج کریں گے تینک یو آپ فیصلہ کر لیں نا بھائی ایک بھائی کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے گہر آئین کیسے ہوگا جبکہ الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ مارچ سے پہلے ہو سکتے الیکشن تو پہلے سے کیوں آپ اس کے قطع پہتے ہیں میں جواب دے دوں سر اشکر یہ شویب صاحب بلکل جواب دیں گے اور بہتر جواب دے دیں گے مجھ سے کیونکہ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں آئین کہتا ہے آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا واضح ہے اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹو کانسٹیچوشن اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین نائنٹی ڈیز الیکشنز ہوں گے اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی نائنٹی ڈیز میں ہی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا سپریم کورٹ میں خاجہ آصف جو سابق دیفنس منسٹر تھے جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنی ریپورٹڈ ججمنٹ میں دوہزار تیرہ سی ام آر بارہ سو پانچ میں یہ واضح کیا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا پروموشن بھی نہیں کر سکتا ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اریجنل پیرڈ میں فیسلیٹیٹ کرے فاردی پرپس آف ہولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشنز جس دن یہ مدت ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ محسن نکوی کی طرح یا کے پی کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی ان کانسٹیوشنل ہو جائیں گے کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ جو ڈراما رچایا جا رہا ہے شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا مردم شماری کا یا ڈی لیمیٹیشن کا کانسپ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل فیفٹی ون کے طاعت ایکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں انہوں نے حلقہ بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلقے کہاں کہاں دینے ہیں اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے which can only be possible through constitutional amendment آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور اگر جسے یہ سنسیر تھے تیس اپل کو لاسٹ ریٹ تھی اور میے میں یہ فائنلائز ہو گیا میے جون جولائی اگستہ کی انظار کرتے رہے چار دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے فار ڈیٹ پرپس انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے چار دن پہلے تاکہ الیکشن کا التواہ ہو جائے اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو ان دی ایکسپائری آف دی ٹرم یہ بالکل ختم کرتے ہیں اپنا اور ساڑ دن میں الیکشن کراتے ہیں لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا ایک تو تین دن پہلے ڈیزول کرتے ہیں اور چار دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسنس کا فیصلہ کراتے ہیں اور سینسنس میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دی کنناٹ ڈیسائیڈ دی ایشیو آن دی بیسز آف پنجاب انکی پی کے کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسیانز دے سکتے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسیانز نہیں دے سکتا یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ بھی اور آئین کا تخاظہ بھی اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپوزیشن انکانسٹیوشنل ان اللیگل ہے تو لہٰذا سی سی آئی کا وہ فیصلہ بھی انکانسٹیوشنل ہے اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوات ٹوٹل انکانسٹیوشنل ہے اور ہم سپریم کورٹ میں آپ نے کہا پی ڈی ایم کی حوالے سے جو پی ڈی ایم اور اس کی جو مارکیشنل سینسز کے حوالے سے جو کچھ کیا کچھ ایسا ہی نہیں نظر آرہا خود قتل کر کے آپ اب اوروں سے پوچھتے ہیں کیا ماجہا ہوا کہ خود ہی چی سی آئی میں مرضوری دیتے ہیں اور آپ کہا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں جو صورتیار کرنٹ ہے جو آپ نے کارکنان کی تذکرہ کیا سندھ ہوت سے لے کے یہاں پر پرس کانسریں گرفتاریاں سب کچھ ایک بیٹھ کے نشان کے لیے ہی تو کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کا نشان نہ آئے پولنگ کے دے کے اوپر تو آپ ہی پیچھے عرضیں ساری قوم کو عذاب میں ڈالا ہوئے ہیں دیکھئے بیٹھ کا نشان ہمارا حق ہے بیٹھ کا نشان ہماری پہچان ہے دو ہزار تیرہ کے انتخابات طریقہ انصاف کس نشان پہ لڑی بیٹھ دو ہزار اٹھارہ کا election ہم کس نشان پہ لڑے بیٹھ آج ہم تقاضہ کیا کر رہے ہیں بلے کا زمنی election ہوتے ہیں تو یہی election commission ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے local government elections ہوتے ہیں تو یہی election commission ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے اب اس کو اگر ابحام میں ڈالا ہوا ہے میں زیادہ بات اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشنر کے سامنے ہے اور علی زفرز آپ نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقع پیش کرنے کے لیے دیکھئے بلے سے نہ گھبرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کار کردگی اچھی تھی ان سولہ ماہ میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرل جو ہے وہ خاصہ سستہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے جو بجری کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھئے کہ آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سراہا ہے تو پھر آپ کو گھبرات کس بات کی تحریکن صاحب تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کارٹیم نے اس کو آکے صدھار دیا تو جب آپ نے صدھار دیا آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں اور تحریکن صاحب کمال ہے جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے نشان سے بھی کامپیں ٹاک رہی ہیں تو خدا کے لیے حمد کی جیئے سر یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا منظور پشتین کے درنے میں فوج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوئے سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی گریفتاری کب آرہے جس طرح دوسرے سائٹ پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہے ہیں اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے سر آپ کیا سمجھتے کریں ارض یہ ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے جب آپ ایک وفا کی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی ریڈیکل فورسز لیں گی اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے پاکستان افضل ہے مقدم ہے اور پاکستان کے دار و خلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو تو قابل فکر ہے سر دو سوالات ہیں ایک سوال پر سر یہ ہے ایک سکتے اب آجا تو آجا تو آپ پہ سر دو سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کی دیل کے تحت پائے ہیں اور سیکنڈ کسٹین یہ ہے کہ آپ بھی الیکشنز دلے کے اوپر تحقلدات کا اضار کر رہے ہیں پاکستان پر تو سپارٹی بھی کم نہیں ہے تو کیا عام اتخابات میں پاکستان پیپس پارٹی اور میڈیا انتیار کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی پریس کانفرنس پر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے ان کے نامور قائدین نے اپنا موقع واضح کیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر انتخابات چاہتے ہیں اگر وہ نوے دن کے اندر انتخابات چاہتے ہیں تو ہمارے موقع اور ان کے موقع میں ایک مماثلت آگئی جماعت اسلامی نے اس پر پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نقاطی ایجنڈے پر الیکشنز بدن نائنٹی ڈیز اس پر کیا مشاورت ہو سکتی ہے اور شیاسی تبادلہ شیال ہو سکتا ہے اور اس کو کور کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے اور کور کمیٹی اگر اس پر اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک ناشنل کنسنسز بلڈ کیا جائے اس کو میں اہمیت نہیں دیتا اس کو میں اہمیت نہیں دیتا کہ کچھ میں حقیقت نہیں ہے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یوکے میں انجیو نے کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفنس دیتے ہوئے کوئی فنڈس کریئٹ کرنے کی بات کی ہے ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھرائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈس کریئٹ کرے کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یوکے کی کسی انجیو کو آتھرائز نہیں کیا یہ سب وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا ہوں میں شکر گزار ہوں شویف شاہین صاحب یہ کیونکہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو واضح وضاحت کر دی سر دیکھئے اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی جس ملاقات میں اہم ایمبیسٹرز موجود تھے جس پہ امریکہ کے شفیر بھی موجود تھے ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو ایوالو کر رہی ہے اپنا موقف پیش کیا انتخابات کے بارے میں جو ہمارا کانسٹریچوشنل موقف ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں اس پر تبادلہ خیال کیا اپنا موقف پیش کیا جو ہمیں تشویش لحق ہو رہی ہے رائزنگ ٹرینڈ آف ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں آئے دن انسیڈنس ہو رہے ہیں مثال کے طور پر پچھلے بارہ ماہ میں صرف خیبر پختون خواہ میں تقریباً چورانویں فیصد ٹیررسٹ انسیڈنس میں اضافہ ہوا ہے ریجنل سیچویشن اس پر کیا امپیکٹ ہوگا اس پر تبادلہ خیال ہوا تو ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی یہ درست نہیں ہے سائفر کے بارے میں بات ہوئی یہ درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ہاں میٹنگ ہوئی ملاقات ہوئی شاہ صاحب جڑا والا کی حوالے سے کوئی بیان دے دیتا ہے دیکھئے جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے حکومت پنجاب کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ لون اوڈو سیچویشن اس حد تک بگڑ گئی کہ پاکستان کے شہری ان کی املاق متاثر ہوئی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا نوٹس لیں گے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہونے والے چیف جسٹس صاحب غالباً آج وہاں گئے ہوئے ہیں اور خود انہوں نے جا کے آنکھوں دیکھا انہوں نے اپنا ایک امپریشنز اپنے لیے ہوں گے لوگوں سے ملے ہیں توادہ شال ہوا ہے تو یہ ایک سیریس سیچویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کا فیلئر ہے پولیس کی کوتائی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس ہونا چاہیے